اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائے چینل ہونڈٹ ایگناسٹک سینٹر ہائی پر دیکھنے والے تمام بھی اس کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم ٹیوننگ کرنے جا رہے ہیں ایف آئی گاڑی کی ہماری پاس مسٹر بوشی گاڑی کھڑی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف آئی کھوئی بھی گاڑی ہے جو کمپیوٹر آئیز ہے تو اس کی ٹیوننگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کھولنی ہوتی ہیں ان کی صفائی اور ان کی ریشوز کیا ہوتی ہیں اور کیا کیا مطلب اس میں ساف کرنا پڑتا ہے تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو ابھی نظر آرہا ہے یہاں پہ اگزار سنسر لگا ہوتا ہے کٹلائٹک اس کو کہتے ہیں آپ کو یہ ساف کرنی ہے تھوٹل یہ میں نے ابھی اٹھا ہی کیا آپ کو تھروٹل ساف کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو پلگ ساف کرنے ہوتے ہیں کوائل چیک کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ائر فلو سنسر یہ ابھی اکسیجن سنسر ہے ٹھیک ہے یہ جس گاڑی میں بھی لگا ہوا ہے یہ آپ کو لازمی ساف کرنا ہوگا اور یہ آپ کا میپ سنسر ہے میپ سنسر فیول مکسنگ کے لیے کام کرتا ہے یہ ائر فلو سنسر ہے یہ ائر اور فیول کی ریشو کو کنٹرول کرتا ہے یہ ائر اور فیول جو آپ کی سینڈر میں جا رہا ہوتا ہے اس کو برابر مقدار میں آنے دیتا ہے جنس کے اب پر سیکنڈ آپ کے آگے چھوٹا انجن ہے تین سینڈر انجن ہے اگر آپ کا تو پر سیکنڈ پر جو اس میں فیول اور ائر کی ریشو آئے گی وہ چھے مللیٹر کی آئے گی ٹھیک ہے چھے سے تقریباً دس کے درمیان ہوتی ہے جو اچھی مطلب جس گاڑی کی فیول مائلج ہوگی وہ چھے سے سات کے درمیان دے گی مطلب جو گاڑی آپ کی پندرہ سولہ ہی مائلج دے رہی ہے تیرہ سو سیسی انجن کی بات کہہ رہا ہوں وہ اتنی ہی دے گی تو یہ ہے جی گاڑی ہم نے کھولی ہوئی ہے ٹیوننگ اس کی ساری ایجی آر سنسر اس کو کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے پلگ آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں کئی لوگ پلگ میں بڑی مسٹیک کرتے ہیں اور اگزار سنسر جس گاڑی میں دو ہوں گے اب اس میں دو لگے ہوئے ایک سامنے نظر آ رہا ہے ہم نے دونوں کھولنا ہے ایک جو فرنٹ والا اگزار سنسر ہوتا ہے وہ شارٹ روٹ پر کام کرتا ہے مینز کے لوکل جب آپ ٹرائیو کرتے ہیں تو وہ لوکل پر کام کرتا ہے اور جو سیکنڈ والا ہے وہ لانگ روٹ پر کام کرے گا جب آپ ہنڈر کی سپیڈ سے ایباو ہوں گے اور ریگولر اسی سپیڈ پر جا رہے ہوں گے تو فرنٹ سنسر کے ساتھ سیکنڈ والا بھی آن ہو جاتا ہے اس کو کہتا ہے بینک ٹو سنسر جو پہلے سنسر ہے اگزار سنسر اس کو بینک وان کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں بڑی جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بڑی انفرمیٹیو ویڈیو بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں یہ نائیٹی پرسنٹ لوگوں کو ان کی ریشوز کا نہیں بتا ہوتا تو یہ کسی دن میں ایک ویڈیو بناوں گا مکمل ویڈیو بناوں گا کہ اس کی ریشوز کیا ہوتی ہیں سنسر کس ریشو پہ چلتے ہیں ائر کتنی جاری ہوتی ہے یہ تھراتل جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تھراتل کی پوزیشن کیا ہوتی ہے ہر ایک چیز میں آپ کو انشاءاللہ کلیر کروں گا جس طرح یہ ایک مکمل یونیورسٹی میں یا پھر آپ کلاس لیتے ہیں میں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے اور میں امان سے میں نے یہ ساری ڈگری لیا اور یہ بھائی لوگ میرے جو ہیں وہ سعودی ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو سبجاؤں گا ایک ویڈیو میں آئی ہوپس ہو آپ کو میری اس ویڈیو شارٹ سے ویڈیو میں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو مل گئی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ